ملانا فضل رحمان کی پریس کونفرنس بولے فیصلے کوئی اور کرتا ہے سیاستدان خوشی سے ذمہ داری قبول کرتے ہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکے اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالا دستی کو ختم کرنا ہوگا اپیکس کمیٹی میں آپریشن نہیں عظم استحکام کا نام استعمال ہوا آئی ایس پی آر نے ابھی تک کوئی آپریشن کی بات نہیں کی نہ ہی کوئی واضح پلان سامنے آیا ہے وزیراعلا خبر پختونخواہ علی من گنڈاپور کہتے ہیں امن کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی مگر اسکری قیادت سے ملنا چاہتا ہوں نواز شریف کی صدارت میں مارڈل ٹاؤن لاہور میں جلاس رانہ سنولہ کی پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر بریفنگ لیگی صدر نے رہنماؤں کو سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی ہدایت کر دی بیفاق کی وزیر سرماکاری بورڈ مواصلات انیچکاری عبدالعیم خان اور وزیر تجارت جام کمال کی صدارت میں جلاس پاکستان میں چین کے سرماکاری کے حوالے سے پیشرفت کا جائزہ عبدالعیم خان کی وزارتوں سے جل جواب طلب کرنے کی ہدایت کہا چینی کمپنیز اور پاکستانی تجارتی اداروں کے درمیان جلدہ جل جوائنڈ وینچر شاہتے ہیں پی ٹی آئی کو ایک سال تک کہا جاتا رہا ہے پارٹی الیکشن کروالو مگر نہیں کروائے کسی پر ایسے انگلیاں نہ اٹھائیں اندخابی نشان واپس لی جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی بطور جماعت موجود تھی آزاد امیدواروں نے اس میں شمعیلت کیوں نہ کی خودکشی کا فیصلہ کیوں کیا اگر آپ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرتے تو کیس اچھا ہوتا مقصود نشستوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے رماغ اور آزمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے چار لاکھ پین سٹھ ہزار افراد کو علاج کے سہولیات فراہم کی گئیں پچان میں ائر ایر ایمولینس آپریشنز کیے گئے سعودی وزیرہ صحت کا کہنا ہے گرمی سے تیرہ سو سے زائد افراد جانبھاک ہوئے اسی فیصد اموات اجازت کے بغیر حج کرنے والوں کی ہوئیں آپریشن عظم استحکام در حقیقت آپریشن عظم استحکام ثابت ہوگا مولانا فضل رحمان کی پریس کونفرس بولے فیصلے کوئی اور کرتا ہے سیاستدان خوشی سے ذمہ داری قبول کرتے ہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکے اسیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالا دستی کو خاتم کرنا ہوگا اپیکس کمیٹی میں آپریشن نہیں عظم استحکام کا نام استعمال ہوا آئی ایس پی آر نے ابھی تک کوئی آپریشن کی بات نہیں کی نہ ہی کوئی واضح پلان سامنے آیا ہے وزیراعلا خبر پختونخواہ علی من گنڈاپور کہتے ہیں امن کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی مگر اسکری قیادت سے ملنا چاہتا ہوں نواز شریف کی صدارت میں مارڈل ٹاؤن لاہور میں جلاس رانہ سنولہ کی پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر بریفنگ لیگی صدر نے رہنماؤں کو سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی ہدایت کر دی وفاق کی وزیر سرماکاری بورڈ مواصلات انیچکاری عبدالعیم خان اور وزیر تجارت جام کمال کی صدارت میں جلاس پاکستان میں چین کے سرماکاری کے حوالے سے پیشرفت کا جائزہ عبدالعیم خان کی وزارتوں سے جل جواب طلب کرنے کی ہدایت کہا چینی کمپنیز اور پاکستانی تجارتی اداروں کے درمیان جلدہ جل جوائنڈ وینچر شہتے ہیں پی ٹی آئی کو ایک سال تک کہا جاتا رہا ہے پارٹی الیکشن کروالو مگر نہیں کروائے کسی پر ایسے انگلیاں نہ اٹھائیں اندخابی نشان واپس لی جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی بطور جماعت موجود تھی آزاد امیدواروں نے اس میں شمعیلت کیوں نہ کی خودکشی کا فیصلہ کیوں کیا اگر آپ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرتے تو کیس اچھا ہوتا مقصود نشستوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے رماغ اور آزمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے چار لاکھ پین سٹھ ہزار افراد کو علاج کے سہولیات فراہم کی گئیں پچان میں ائر ایمولینس آپریشنز کیے گئے سعودی وزیرہ صحت کا کہنا ہے گرمی سے تیرہ سو سے زائد افراد جانبھاک ہوئے اسی فیصد اموات اجازت کے بغیر حج کرنے والوں کی ہوئیں آپریشن عظم استحکام در حقیقت آپریشن عظم استحکام ثابت ہوگا مولانا فضل رحمان کی پریس کونفرس بولے فیصلے کوئی اور کرتا ہے سیاستدان خوشی سے ذمہ داری قبول کرتے ہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکے اسیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالا دستی کو خاتم کرنا ہوگا اپیکس کمیٹی میں آپریشن نہیں عظم استحکام کا نام استعمال ہوا آئی ایس پی آر نے ابھی تک کوئی آپریشن کی بات نہیں کی نہ ہی کوئی واضح پلان سامنے آیا ہے وزیراعلا خبر پختونخواہ علی من گنڈاپور کہتے ہیں امن کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی مگر اسکری قیادت سے ملنا چاہتا ہوں نواز شریف کی صدارت میں مارڈل ٹاؤن لاہور میں جلاس رانہ سنولہ کی پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر بریفنگ لیگی صدر نے رہنماؤں کو سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی ہدایت کر دی وفاق کی وزیر سرماکاری بورڈ مواصلات انیچکاری عبدالعیم خان اور وزیر تجارت جام کمال کی صدارت میں جلاس پاکستان میں چین کے سرماکاری کے حوالے سے پیشرفت کا جائزہ عبدالعیم خان کی وزارتوں سے جل جواب طلب کرنے کی ہدایت کہا چینی کمپنیز اور پاکستانی تجارتی اداروں کے درمیان جلدہ جل جوائنڈ وینچر شہتے ہیں پی ٹی آئی کو ایک سال تک کہا جاتا رہا ہے پارٹی الیکشن کروالو مگر نہیں کروائے کسی پر ایسے انگلیاں نہ اٹھائیں اندخابی نشان واپس لی جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی بطور جماعت موجود تھی آزاد امیدواروں نے اس میں شمولیت کیوں نہ کی خودکشی کا فیصلہ کیوں کیا اگر آپ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرتے تو کیس اچھا ہوتا مقصود نشستوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے رماغ اور آزمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے چار لاکھ پین سٹھ ہزار افراد کو علاج کے سہولیات فراہم کی گئیں پچان میں ائر ایر ایمولینس آپریشنز کیے گئے سعودی وزیرہ صحت کا کہنا ہے گرمی سے تیرہ سو سے زائد افراد جانبھاک ہوئے اسی فیصد اموات اجازت کے بغیر حج کرنے والوں کی ہوئیں آپریشن عظم استحکام در حقیقت آپریشن عظم استحکام ثابت ہوگا مولانا فضل رحمان کی پریس کونفرس بولے فیصلے کوئی اور کرتا ہے سیاستدان خوشی سے ذمہ داری قبول کرتے ہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکے اسیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالا دستی کو خاتم کرنا ہوگا اپیکس کمیٹی میں آپریشن نہیں عظم استحکام کا نام استعمال ہوا آئی ایس پی آر نے ابھی تک کوئی آپریشن کی بات نہیں کی نہ ہی کوئی واضح پلان سامنے آیا ہے وزیراعلا خبر پختونخواہ علی من گنڈاپور کہتے ہیں امن کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی مگر اسکری قیادت سے ملنا چاہتا ہوں نواز شریف کی صدارت میں مارڈل ٹاؤن لاہور میں جلاس رانہ سنولہ کی پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر بریفنگ لیگی صدر نے رہنماؤں کو سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی ہدایت کر دی بیفاق کی وزیر سرماکاری بورڈ مواصلات انیچکاری عبدالعیم خان اور وزیر تجارت جام کمال کی صدارت میں جلاس پاکستان میں چین کے سرماکاری کے حوالے سے پیشرفت کا جائزہ عبدالعیم خان کی وزارتوں سے جل جواب طلب کرنے کی ہدایت کہا چینی کمپنیز اور پاکستانی تجارتی اداروں کے درمیان جلدہ جل جوائنڈ وینچر شہتے ہیں پی ٹی آئی کو ایک سال تک کہا جاتا رہا ہے پارٹی الیکشن کروالو مگر نہیں کروائے کسی پر ایسے انگلیاں نہ اٹھائیں اندخابی نشان واپس لی جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی بطور جماعت موجود تھی آزاد امیدواروں نے اس میں شمعیلت کیوں نہ کی خودکشی کا فیصلہ کیوں کیا اگر آپ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرتے تو کیس اچھا ہوتا مقصود نشستوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے رماغ اور آزمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے چار لاکھ پین سٹھ ہزار افراد کو علاج کے سہولیات فراہم کی گئیں پچان میں ائر ایر ایمولینس آپریشنز کیے گئے سعودی وزیرہ صحت کا کہنا ہے گرمی سے تیرہ سو سے زائد افراد جانبھاک ہوئے اسی فیصد اموات اجازت کے بغیر حج کرنے والوں کی ہوئیں موسیقی